دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہیں جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پر بیس پریچھا دوہزار چوابیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کریے کوششن نمبر پیسٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر پیسٹ کا جمبابیگ رہدھانی بتائیے سب ہی آنسر دیجئے رائٹ یا رہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو یہ سب ہی آنسر کریے سب ہی آنسر کریے گا جمبابیگ رہدھانی بتائیے نیو یورک ہرارے اس پرکار سے آپسن سے ہیں تو سب ہی آنسر کریے بہر گوڑ دوستوں بہت اچھے سب ہی آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جمبابیگ رہدھانی ہرارے ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پیشٹ کا آپسن نمبر سیدھیا ان کا سیود تہر ہے بہر گوڑ دوستوں سب ہی کا کریکٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہر گوڑ دوستوں تو جمبابیگ رہدھانی ہرارے ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں سب ہی دیان سے سنیے گا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں نیو یورک یو ایسے کا نگر ہے یو ایسے گراددانی پوچھی جائے تو یو ایسے گراددانی واسنگٹن ڈی سی ہے لوساکہ جامبیا گراددانی ہے پوچھا جاتا ہے پریچہ میں جامبیا گراددانی کیا ہے جامبیا گراددانی لوساکہ ہے اوٹاوہ کینیڈا گراددانی ہے چارہ اپسن کے بارے میاد رکھے امپورٹنٹ ہے پریچہ کی درشتی سے بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر پرشت کا اپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا جامبیا بہت اچھے جامبیا گراددانی لوساکہ ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا پوچھا جاتا ہے کوششن اور یہاں پر پوچھا گیا ہے جام جمبابی گراددانی کیا ہے تو جمبابی گراددانی اراری ہے دونوں الگ الگ کوششن ہیں دونوں امپورٹنٹ ہیں بہر کود دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا اراری اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے توتہ ان کے نام سے کسے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا توتہ ان کے نام سے کسے جانا جاتا ہے سبیس کا آنسر دیجئے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجیم آنسر نہیں لینا ہے سرونی ناڈو میجھے لکشمی پندیت امیر خسرو کبیر داس اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس سب ہی اس کا آنسر دیجئے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر سے امیر خسرو کو ہوتاں ہمیں خسرو کو دوتا اند کی نام سے جانے جاتا ہے سی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششی نمبر دو کا آپسن نمبر سے یہ ان کا سیوت تار ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا یہ کوششن ریلوک پریقشنا پوچھا ہوا کوششن ہے اس کے ساتھ ایس ایسی تیجیل کی پریچھا ہم پوچھا ہوا ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے بھی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے بہر گوڑ دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے اس کا آنسر دیجئے گا ہی تو دیس کے لیے کون ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آجی منہ نمبر didn't answer نہیں دینا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سبیف کا آنسر کریے گا سبیف کا آنسر کریے گا پہلے کوششن کو پڑھ لیے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آجی منہ نمبر نہیں رہنا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے یہ تو اب دیس کے لیے تھا کون ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر آفزن ہیں بھر سے ہوگا نارانٹ پنڈیت جس آفزن ہیں بھر سیس کا آنسر ہوگا خدا کی ہیں اس کا خدا کیا ہے طرح کا جس نے بھی لائف سیسن کو لائک کی جی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی فکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کو آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے اس پیسل جی کے جی ایس کی کلاس ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا چل یہاں کے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کے لیے اب اس آس پرستہ کس آدم میں لائے جاتا ہے سب اس کا آنسل سب اس کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کے لیے اب اس سواس پرستہ کس سدن میں لائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسل کیا ہوگا لوگ سواب را سواب دانوں میں سے کسی بھی سدن میں نہیں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس پرکار سوابسنس ہیں تو سب اس کا آنسل کریے کوششن نمبر فور کے لیے پہلی بات آپ لوگ یاد رکھیں گا پریچہ میں اس پرکار سوی کوششن پوچھا جاتا ہے پریچہ میں کوششن پوچھا جائے گا پہلے اب اس سواس پرستہ اور دوسرے اب اس سواس پرستہ کے بھی کتنا انتر ہونا چاہیے چھے مہینے کا انتر ہونا چاہیے کس سدن میں لائے جاتا ہے لوگ سواب میں یا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسل ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فور کا آپ سے نمبر ایویا ان کا سہیت تر ہے یا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسل ہوگا بہری گوڈ بہت اچھے آپ سے آنگے بڑھتے ہیں good very good دوستوں good اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر ہی ہوگا لوگ سبا کریکٹ آنسر ہوگا yes اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے سب اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے موہن باغان ٹیم کس کیل سے سمبن دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باغان ٹیم نہیں دینا ہے question میں پوچھا گیا ہے موہن باغان ٹیم کس کیل سے سمبن دیتے ہیں ہاکی فوٹبال کرکٹ یا بیس پرٹبال اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت اچھے پہلے آپسنس کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باغان ٹیم نہیں دینا ہے کیا پوچھا گیا ہے question میں question میں پوچھا گیا ہے مہن باغان ٹیم کس کھیل سے سمبندت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا فوٹبال سے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا مہن باغان ٹیم فوٹبال سے سمبندت ہے تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے فوٹبال کریکٹ آنسر ہوگا آپ سبھی جلدی سے بتائیے فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے اور کوششن بھی پوچھا جاتا ہے پریچہ میں فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے سویس کا آنسر کریے بہت اچھے جلدی سا آنسر کریے گا فٹبال کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھا آپ کو بتانی ہے بہت اچھے جیارے ہوتی ہے سیونٹین نہیں ہوتی ہے جیارے ہوتی ہے امپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتری سے پوچھا جاتا ہے کوششن بہت اچھے گوڈ تو اس سے آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سیدیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا مہن باغان ٹیم فٹال سے سمبند ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بہت دوستان آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے آپ کو بتانا ہے راجہ رام مہرائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سویز کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے سویز کا آنسر کریے گا راجہ رام مہرائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہت گوڈ دوستان گوڈ ماتمہ گاندی طباس چندبوست جواللال نہروب نن آبدی جن میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر سویز کا آنسر ہوگا سویز کا آنسر ہوگا راجہ رام مہرائے کو یک دودھ سویز کا آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 6 کا آنسر ہے سویز کا آنسر ہوگا سویز کا آنسر ہوگا بہت اچھے بی کریکٹ آنسر ہے اس کا بہت گوڈ دوستان گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 7 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 7 کے لیے بکرم سموت کب شروع ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی کوششن بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بکرم سموت کب شروع ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سی اس کا رائٹ آنسر ہے بہری گوڈ بہت اچھے گوڈ جس نے بھی کوششن نمبر سیوین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہیت تر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہری گوڈ دوستوں بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے بہری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے راشتی رسانک پریوک سالہ کہاں پرستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے راشتی رسانک پریوک سالہ کہاں پرستے تھے سبیس کا آنسر کریے گا بہت اچھے گوڈ سبیس کا آنسر کریے گا بہری گوڈ دوستوں دیرہ دون لکنو پڑے یا پھر ہیدر آباد اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا پڑے میں سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا راشتی رسانک پریوک سالہ پھوڑے مستد ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر آٹ کا آپسن نمبر سیدھیا ان کا سیود تار ہے مہاراشٹ کے پھوڑے مستد ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اچھے آج کی کلاس میں 55 کوششن ہوں گے اور آپ کا ٹارگیٹ رہے گا 45 پلس کا 45 پلس کا آپ کا ٹارگیٹ ہے تو کلاس قطب ہونے کے بعد سب ہی لوگ اس کو جرور ستائیے 55 میں آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے بہت اچھے گوڈ گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پوڑے کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے دا کیلکٹا کروموسوم پستک کس نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے دا کیلکٹا کروموسوم پستک کس کے دوارے لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو اچھے سے پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد باجی میں آنسا نہیں لینا ہے اس کا رائٹ آنسا بتائیے اس کا کیا ہوگا اس نے اس کا رائٹ آنسا ہے اس نے بھی اس سوہیت دس بجے میراثن کلاس ہوگی سب ہی لوگ ٹائم یاد رکھے گا صبح دس پجے لائف سیسن میں جرور جڑیے گا اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے پرہ پاس آرکال میں آدمانوں کے منورنجن کے سادن کیا تھے چلیے اس کا آنسر کریے بتائیے پرہ پاس آرکال میں آدمانوں کے منورنجن کے سادن کیا تھے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے سکار جوا سنگیپ گھڑ سواری اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا آنسر کریے اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سکار یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا پرہ پاس آرکال میں آدمانوں کے منورنجن کا سادن سکار تھا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا سکار کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارک لیے بس سے موسم بگیان دبست کم منایا جاتا ہے سبیس کا آنسر دیجئے گا بس سے موسم بگیان دبست کم منایا جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا دیس مارچ کو بس سے موسم بگیان دبست منایا جاتا ہے بس سے سانسر کریے پوچھا جاتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ہر سپ握 میں ایک question یہاں سے بنتا ہے ضرور بہت اچھے اس کا answer کریے question number بارک لیا کی بائیالجی سمت کوششن ہے سبیت کا answer کریے question number بارک لیا آپ کو بتانا ہے ہمارے سر میں پت رس کہاں پر پیدا ہوتا ہے سودیس کا answer کریے پت رس کا نرمان پر ہوتا ہے اس کا بعد یا آنسلز کریے جلد باز ہی مانصر نہیں رہینا ہے اس نے کشن اگر کی آنسل ہے دوستوں تو کیلئے آنگیں بڑھتے ہیں بہت اچھےně ratt پر بدہ تک ہوں اس کا آنسر کریے کوشن مبر ثرٹین کے لیے سبھی جلدی اس آنسر کریے کوشن مبر ثرٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر بتائیے نالندہ بس نذیدہ لئے کس کے لیے پرسید تھی سبھی videog okah قابطانہ labor Бستاقی علیہ lytیال ہے کس کے لیے صرف spar大家都 کما 쓰� Co accres kita звучit کیا ہوگا ہم آپ سب کتے آنسر گا آپ دیجئے گا اس کے بعد جانسر کریے جلد باہتی جلد بادی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 13 کا سبھی آنسر دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بہت گوڑ دوستان بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہت دھرم درسن کے لیے یا سبسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا نالنڈا بسوید دیال ہے بہت دھرم درسن کے لیے پرسید دیتہ تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 13 کا آپسن نمبر سی بھی ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیری گوڈ دوستہ گوڈ چلی ہاں گے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے اتب دیس کا شید پھل دیس کے کل 라گ بھ�� کل چید پل کا لق بھگ کتنے پرست ہے اس کا ریٹ اانسر بتائیے پہت اچھے سب ہی آنسر کرئیے کوشمنوم HE 14 کے لئے یہ پہ پوچھا ہوا کوششن ہے ups shirts coloured پوچھesin جائے natin good evening سب ہی آنسر کرئیے کوشمنوم pew serیخ curונ book here کیلئے اس کا ریٹ انسر آفین ambad 넷ی ہوگا لاگ بھگ سات پینٹ 33% یا 8وفین ایس کا ریٹ انسر ہوگا وقت دیس کا چھیت پل دیس کے کل چھیت پل کا لگ بغ 7.3% ہے تو ڈیز کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 14 کا آپس نمبر ڈی بیا ان کا سیود تار ہے یا ساپس نمبر ڈیز کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ ڈی کریکٹ آنسر ہے اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 15 کے لیے سبھی آنسر کریے کوششن نمبر 15 کے لیے ویٹس اسٹ انڈیا کمپنی کا پر تھم گورنر کون تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد یان سے کریے جلد باجی میں انصر نہیں دینا ہے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو یا پھر جو ایکسٹر فیکٹ بتائی جاتے ہیں اسے بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے بیٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کا برثم گورنر کون تھا اس کا ایٹ آنسر اپسن ایسٹ انڈیا کمپنی کا برثم گورنر تھا تو اپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولک لیے رسائنی کورجہ کو کس میں بدلا جا سکتا ہے سب اس کا آنسر کریے رسائنی کورجہ کو کس میں بدلا جا سکتا ہے پرکاس ارسائنی کورجہ میں بھی بیڈت ارسائنی مت کے ساتھ اے نے تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا جو گا بیر گرڈ دوست انسر سب enemy کو رائٹ آنسر کس میں بدلا جا سکتا ہے اس کا آنسر آنسر رائٹ آنسر آنسر کا رائٹ آنسر ہوگا دوستان رسائنی کورجہ کو پرکاس ارسائنی میں بھی بدل سکتے ہیں اور دوستان علاج لوگ جو ملابسینی поэтому آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سکسٹین کا آپ سے نمبر ڈی دیا انکہ سیوت تیر ہے آپ سے نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے گوڈ ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ان سب ہی میں چل یہاں ہی بڑھتے ہیں بیری گوڑ دوستان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دی جائے گا اچھا کوششن ہے آدھنک دیو نانگری لپی کا پرات چینٹم روپ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سیما بیری گوڈ ہمیں بہت اچھے آپ کے رائٹ آنسر ہیں سب ہی اس کا آنسر دی جائے گا گوڈ آرسی رنکو ایم گوٹم آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر سیونٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آدھنک دیو نانگری لپی کا پرات چینٹم روپ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوٹ ویڈیو پرانسی اپس ایک آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں کامل گوڈ بسال گوڈ آپ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں مراج آرس پوجہ مسکان سب ہی کریکٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر option number b ہوگا برامی بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اپسے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا فائرگل ہیپی آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہے کیرتی ترسا سونی رنگو آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں 20 کا رائٹ آنسر ہوگا تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا آدنک دیو ناگری لپی کا پراجین تمروپ برامی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 17 کا آپسن نمبر بیدیا ان کا سیدتر ہے یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت دوستان اس کا آنسر کریے سبھی اس کا آنسر کریے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے کشن کا آنسر دیجئے گا کانچ کا رنگ نیلا کون پردان کرتا ہے کس کی وجہ سے کانچ کا رنگ نیلا ہوتا ہے کوبالٹ آکسائیڈ کابر آکسائیڈ آئرن آکسائیڈ یا پھر نکل آکسائیڈ اس پرکار سے آنسر ہیں سبھی اس کا آنسر کریے کشن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا جلد بادی میں آنسر نہیں دینا ہے بہت دوستان سبھی اس کا آنسر کریے کشن اس پرکار ہے کانچ کا رنگ نیلا کون پردان کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوبالٹ آکسائیڈ کابر آکسائیڈ آئرن آکسائیڈ نکل آکسائیڈ بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کابر آکسائیڈ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کوبالٹ آکسائیڈ یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کانچ کا رنگ نیلا کوبالٹ آکسائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر اے تین کا آپسن نمبر اے دیا ان کا زیوت تر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کوبالٹ آکسائٹ کریکٹ آنسر ہوگا دوستوں اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بہت سی پریقشان پوچھا ہوا کوششن ہے ایمپورٹینٹ ہے بہری گوڑ اپسن امبر ای کریکٹ آنسر ہوگا کوبالٹ آکسائٹ کریکٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا یاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے جگلنات مندر کہاں پر ہے سب اس کا آنسر کریے گا جگلنات مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اورسکاز آن ناڈو اس پرکار سطح اس کا رائٹ آنسر 아فين نمبر اے ہوگا اورسکاز میں یا ساپس آنبر اس کا رائٹ آنسر ہے جگہ ناعت منذر اورسکاز اورسکاز افین نمبر اے دیا انکا سہیو تار ہے یا ساپس آنمر اے دیا انکا سیوتر ہے اورسکاز افین نمبر اے دیا تارہ بہت اچھے چلی آنکے بڑھتے ہیں بہت اچھا Francisco سبھی جلدی سے آنسر کروئے 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 کروئ سبھی آپسنگ کو پڑھئے اُس کے بعد آنسر کریے بری در دوست죠 دیچئے اُس کا رائٹ آنسر opسننمبر ای ہوگا ایiert آنسر ہوگا اس کا سیiert آنسر نہیں ہوگا آپسا نمبر ای client فرے بھیم بیٹکا گفاؤں کے سیل شتر کے لیے پرستدیαι ای bater اس کا رائٹ آنسر ہوگا یا تو آپسنمبر ای описании اب دوسرا question پوچھ سکتے ہیں بھیم بیٹکا کی گفان کہاں پر ہیں جو اپنی کو سکتے ہیں مرد پر دیس میں ہے کہاں پر مرد پر دیس میں ہے بہت اچھیں جس نے کشن نمبر میرے سب سے نمبر یس کا رائ grease انکہ سے ہوتا ہے ہوتا ہے بئی وہ بہت اچھےش آپ سے نمبر یس کا رائے دانسر ہوگا آشوچ دوسطان اب اس کا آنسر کر یہ کوشتن ٹونٹی وین کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا مس گن لے کہاں پر ہے اس پرکار سے آنسر ہیں سب اس کا آنسر کریے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے مس گن لے کہاں پر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا یو ایسے میں یو ایسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا میس گن لیک یو ایسے میں استدھت ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر کیس کا آپسہ نمبر بھی بھی آن کا سہی اتتار ہے یو ایسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یو ایسے کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت دوستوں گوڈ اس کا آنسر کریے کسٹین نمبر بائیس کے لیے آپ کو بتانا ہے نمی میں سے کون بھارت کے مسہور سینائی بادک ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون بھارت کے مسہور سینائی بادک ہیں گوڑی ایمنگ سبیت کانسر کریے بتائیے کسٹین نمبر بائیس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راتیاں نمبر اے ہوگا بسم اللہ خان بارک کے مصہور سینائی بادک ہیں اوپسا نمبر اے ان کا سیوتر ہے اے اے ایت کا راتیاں ه authenticity اب اس کا آنسر کریے تیس کے لئے آنسر کریے گا اب اس کا آنسر کریے کچھ نمبر تیز کے لئے کیرل کا سب سے لوگ پری توہار اوڑا نممی سے کس ملیالم مہینے منایا جاتا ہے اس کا رات آنثر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے آپ کو بتانا ہے پہلی بات تو یاد رکھئے پریقشہ میں کوششن پوچھا جائے گا اوڑا مخطہ کس رات ste سنبند دیتا ہے اوڑا مخطہ کیرل سے سنب؟ کس رات سے سنبند دیتا ہے کیرل سے سنبند دیتا ہے اور ملیالم کے کس مہینے منایا جاتا ہے چنگم مہینے منایا جاتا ہے ملعالم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے چنگم اسی مہینے میں پوڑم منا جاتا ہے کیرل میں تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر تیس کا آپسن نمبر ایڈیاں سے اتر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا چنگم کرریکٹ آنسر ہے اس کا اس کا اس کا آنسر کر یہے قیشن نمبر 24 کے لئے پہلے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد واسن میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بند میں سے کونس ہے صحیح سمیلت نہیں ہے یہ چار آپ کو اپسن دیئے گئے ہیں رامیسرم تمیل نادو دوار کا گجرات سارنات بہار مہاکال مندر مرد پردیس اس پرکار سا اپسن سے ان میں سے کون سا اپسن صحیح سمیلت نہیں ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا اس کا راعت آنسر اپسن ایمبر سے ہوگا جو کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے سارنات کہاں پر ہے اتر پردیس میں ہے باقی آپ لوگ یاد رکھے گا رامیسرم تمیل نادو میں ہے دوار کا گجرات میں ہے مہاکال مندر مرد پردیس میں ہے اور سارنات اتر پردیس میں ہے تو سیز کا راعت آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر سیریا ان کا سیود تر ہے جو آپسن نمبر سیز کا راعت آنسر ہوگا بیرگور دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے بارمی پنچ برسی ہوگنا کا مکدیس کیا تھا اس کا راعت آنسر کیا ہوگا بارمی پنچ برسی ہوگنا تھی یہ بھارک کی انتیم پنچ برسی ہوگنا تھی کب شروع ہوئی تھی 2012 میں شروع ہوئی تھی اور 2017 تک چلی تھی کب شروع ہوئی تھی 2012 میں شروع ہوئی تھی 2017 تک چلی تھی بھارک کی انتیم پنچ برسی ہوگنا تھی اس کا مکدیس آپ سے پوچھا گیا ہے بارمی پنچ برسی ہوگنا کا مکہ قددیت کیا تھا دیکھیں اس کا راعت آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا اور کسی کو راعت آنسر ہوگا اس کا راعت آنسر ہے جس نے کشن course 25 کا آنسر آنسر سی ہن کا سہت تر ہے اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے سمجھ سمسند ہے اس کا راعت آنسر بتائیے متنگ جانت اسرو مکھتا قسم کو پیروابیت کرتا ہے اس کا لائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا مکتہ کسین کو پرویاوبت کرتا ہے اس پرکار سے آپسانس ہیں تو اس سب ایک آنسر کریے بہر گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسان امبر ڈ ہوگا یہ آپسان امبر ڈ ہوگا خ difference اس کا رائٹ آنسر ہے کیا ہمیتنی ایک آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہے اس کا جس نے بھی quaisشنی نمبر 26 کا اومسان امبر ڈی دیا ان کا صحیح اتتا ہے میننگ جاتیس رو برین کو پرباویت کرتا ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہری گوڈ بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے جہن دھرم کے تیش میں تیر تھاں کر کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے تیش میں تیر تھاں کر کون تھے اگر پوچھا جائے جہن دھرم کے پہلے تیر تھاں کر کون تھے ریس اب دیو کون ریس اب دیو جہین دھرم کے پہلے تیر تھانکر تھے اور چو بیس میں تیر تھانکر جہین دھرم کے معاویر سوامی تھے یہاں پر پوچھا گیا جہین دھرم کے تیس میں تیر تھانکر تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا پارس نات سی کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا ساپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے گوڑی ایمننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے بیری گوڈ دوستوں سی کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہاں گے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے دورگاپر کس راج میں ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے دورگاپر کس راج میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دورگاپر کس راج میں ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبھی اس کا آنسر دیجئے گا بہت اچھے دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا بیشٹ بنگال میں یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا دورگاپ اور پیسٹ بنگال میں ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی قسچن نمبر 28 کا آپس نمبر بیریا ان کا سی اتتا رہے جو آپس نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بیسٹ بنگال کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے قسچن نمبر 29 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے قسچن نمبر 29 کے لیے سالے قسچن کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے سبھی آپسنس کو پڑھئے قسچن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بھارت برس کے لیے انڈیا سبت گھپریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا قسچن نمبر 29 کے لیے آنسر کریے گا بہت اچھے گوڈ بیری گوڈ سبھی اس کا آنسر کریے گا میگستنیج کریکٹ آنسر نہیں ہوگا میگستنیج کریکٹ آنسر نہیں ہوگا میگستنیج اس نے انڈکا نامک پستگ لکھی تھی وہ پستگ الگ بات ہے آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت کے لیے انڈیا سبت گھپریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا یونانی رادو تھا میگستنیج اور یہ چند گپت مور کے دربار میں آیا تھا اس نے انڈکا نامک پستگ لکھی تھی یہ الگ کوششن ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے جیچے اس کا آنسر آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یہ اچھے 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 پہلے بھارت کے لیے انڈیا سبت کا پریوک کیا تھا ہیرو ڈوٹس بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر ٹوٹی نائن کا آپسہ نمبر ایدیا ان کا سیوتر ہے ہیرو ڈوٹس کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے آپ کو بتانا ہے بائیو سینہ دبس کم منایا جاتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بائیو سینہ دبس کم منایا جاتا ہے بہت اچھے دیکھئے آج کی کلاس میں ٹوٹی فائب کوششن ڈسکس کریں گے آپ کا ٹارگیٹ ہے ٹوٹی فائی پلس کا وہ کلاس کنٹ میں جرور بتانا اس کا آنسر 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 نمبر اے ہوگا آٹھ اکٹوبر کو آٹھ اکٹوبر کو پرتی ورس بارتی بائیو سینہ دبس مناتے ہیں آنسر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آٹھ اکٹوبر کریکٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڑ دوستوں بہت اچھے گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے تمیل کا گورب گرنٹ جیبک چنٹا مڑی کس سے سمبندیت ہے سبھی جلدیس آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے تمیل کا گورب گرنٹ جیبک چنٹا مڑی کس دھم سے سمبندیت ہے جہن بہت ہندو یا پھر عیسائی اس پرکار سے آپسن سے ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جہن دھم سے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا تو سبھی لوگ یاد رکھے گا بہت اچھے سبھی نے لگ بھگ رائٹ آنسر دیا بہت گوڑ دوستوں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے تمیل کا گورب بہت گرنٹ جیبک چنٹا مڑی جہن دھم سے سمبندیت ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بہت گوڑ دوستوں بہت گوڑ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے اس کا رائٹ آنسر بتائیے نمج میں ہے کہ اس انگریج نے سب سے پہلے واغوت گیتہ کا انگریجی منوات کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کس انگریج نے سب سے پہلے وغوت گیتہ کا انگریجی منواد کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا بیرگورد دوستوں ریکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا دوستوں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے چارلز بلکنس نے سب سے پہلے وغوت گیتہ کا انگریجی منواد کیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چالز بلکینس بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 32 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اگر آپ کے کوششن غلط ہو رہی ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 33 کے لیے انتراشتی ویٹ لیند دباس کا منائے جاتا ہے انتراشتی آدربھومی دباس کا منائے جاتا ہے انٹر نیشنل ویٹ لینڈی کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 33 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا aud hour 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 رتی ورس دو فروری کو انتراشتی آدربھومی دباس منائے جاتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس میں کوششن نمبر 33 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یہاں آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے سبھی جلدی سے آنسر کریے سبھی جلدی سے آنسر کریے جس بید میں سنگیت کا ورڈن ہے آپ کو بتانا ہے کس بید میں سنگیت کا ورڈن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے 38 میں 38 کا ہمارا تارگیٹ ہے اس کے لئے آپ لوگ ڈیلی سیسن کو جوائن کیجئے گا سبھی اس کا آنسر کریے بہری گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر سیس سامبیت یا آپسہ نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سنگیت کا ورڈن سامبیت میں ملتا ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 34 کا آپسہ نمبر سیس دیا ان کا سہیود تہر ہے آپسہ نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سامبیت کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے برطمان میں بھارتی سمدان میں کتنی انسوچیاں ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے سبیس کا آنسر کریے گا برطمان میں بھارتی سمدان میں کتنی انسوچیاں ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا بارے آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے برت مان میں بھارتی سمدان میں بارے انسوچیاں ہیں تو اسیت کا رائٹ آنسر ہوگا جب بھارتی سمدان بناتا اس سمیں آٹھ انسوچیاں تھی کتنی انسوچیاں تھی آٹھ انسوچیاں تھی لیکن برت مان میں بھارتی سمدان میں بارے انسوچیاں ہیں اسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کیلئے آپ کو بتانا ہے گڑوالی کس راج کا فوک ڈانس ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گڑوالی کس راج کا لوک نراتی ہے گڑوالی اترہ گھنڈ کا فوک ڈانس ہے اٹی سٹس آفتہ نمبر ایڈی آنکا اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر ہی ہوگا اترہ گھنڈ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بھرگوٹ ہوتا اس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ڈیس کا راعت آنسر بتائیے ڈیس کا راعت آنسر اپسن امبری ہوگا ہرس بردن کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے پریچہ میں نم نمیسکے سے دوتھی اسو کہا جاتا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا ہرس بردن بہرگ گوڈ بہت اچھے یہ کوششن نمبر 37 ہے کوششن نمبر 37 کا آپس نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا بہرگ گوڈ دوستان چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوٹانتہ کے سمائے بھارت کی لگ بھگ پچھتہ پرسینٹ جنسنکیا کس پر نرورت تھی اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبھیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوٹانتہ کے سمائے بھارت کی لگ بھگ پچھتہ پرسینٹ جنسنکیا کس پر نرورت تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کرسی سیوہ بی نرمہار یا پھر کھنن اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبی اس کا آنسر کریے بٹائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستہ آنسر سبی لوگ دیجئے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کرسی یاس آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آجادی کے سمئے بھارت کی لگ بگ پچھتہ پرسن جنسن کیا کرسی پر نرورت تھی تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کرسی کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وہے مغلس آنسر کون تھے جنہوں نے اپنی آتمکتھا سوہم لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اتیاز سے سمندد کوششن ہے اچھا کوششن ہے الگ الگ کر کے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے تو سبیس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے جنہوں نے اپنی آتمکتھا سوہم لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے انہوں نے اپنی آتھ میں قطعہ سہم لکھئی ہے تو آپسہ نمبر اس کا رائٹیاں عنصر ہے باری گورڈ بہت اچھے جس نے بھی کوشن نمبر 39 کا آپسہ نمبر انہیرے ایریا ان کا صحیح تر ہے بیس آپسہ نمبر اس کا رائٹ sinonے آگا بہت اچھے جلو او ب perlu دوستہ جوڑ اس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیے پہلے کوششن کو پڑھئے گا بردن ونز کی رات دانی سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بردن ونز کی رات دانی سبیس کا آنسر کیا ہوگا سبی آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبی لوگ دیجئے اور جلدی سے آنسر کریے گا اس کا آنسر کیا ہوگا آپ سے پوچھا گیا ہے بردن ونز کی رات دانی بہت اچھے اس کا آنسر آپسن نمبر بی ہوگا ہریانڈا میں یا آپسن نمبر بیس کا آنسر ہے بی کریکٹ آنسر ہے ہریانڈا کریکٹ آنسر ہوگا سبی لوگ اس سے یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے بردن میں تھانی اسور کہاں پر ہے ہریانڈا میں ہے تو بیس کا آنسر ہے اب دیکھئے گا تھانی اسور وردن ونز کی رات دانی تھی کس کی رات دانی تھی وردن ونز کی رات دانی تھی لیکن سبھی دانس سے سنیے گا ہر سو بردن نے وردن ونز کی رات دانی تھانی اسور سے کننوج استhosرت کی تھی اب پوچھ سکتے ہیں کننوج کہا پر ہے برتمان میں کننوج برتمان میں ہوتر پر دیس میں یہ ہوتر پر دیس میں ہے گنگا ندھی کنارے بسا ہے تو اسے آپ تو یاد رکھئے گا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا ہریانڈا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا گولڈ بیر گردوستان اس کا آنسر کریئے سب اس کا آنسر کریئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پندہ سا ستر میں ہم نے سر کی ستاپنا کس نے کی تھی ہم نے سر پنجاب کا ایک نگر ہے سوڑ مندر سکھ دم سے سممندد ہے اور یہ ہم نے سر میں ہے آپ کو بتانا ہے ہم نے سر کی ستاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا گروہ رانداز نے جس آپس نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا گروہ رانداز نے ہم نے سر کی ستاپنا کی تھی کب کی تھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں پندہ سا ستر میں چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیالیس کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیالیس کے لیے پھول کا بیواغ جو پھول کے کیندر میں ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا् سبھی جلدی سے ویڈیسے کریئے قوشن نمبر 32 کے لیے آپ کو بتانا ہے کہ پھول کا ویڈیسے کے حق Спасибо میں ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا عائٹ انسر ویڈیسے اور اپس اننیُبر c ھوگا SameRet Fix right answer ہوگا اس کا تارپیل کہا جاتا ہے اس vھی کو پشتل بھی بولا جاتا ہے توperformboat بندہ ٹھے ٹھے کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کرویئے، نہ لا چلکز وہ سوسکر ہے سوسکر ہے بنگال کے ساسکتے ہر سبردن کے سمکالین ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی فائب کے لیے بار دولی ستیا گرے نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں ہوا تھا نیترت تو کس نے کیا تھا یہ پوچھا گیا ہے اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے یہ جو بار دولی ستیا گرہ کب ہوا تھا انیس ستھائیس میں ہوا تھا نیترت کیا تھا بھلپ بھائی پٹیل نے یا ساپسے نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پورٹی فائب کا آپسے نمبر سیریا ان کا سیوتر ہے یا ساپسے نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہری گوڑ دوستان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سکس کے لیے ساپسے نمبر پورٹی سکس کے لیے یوروپ کے کس دیس کو لگو یوروپ کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے ساپسے نمبر پورٹی سکس ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے یوروپ کے کس دیس کو لگو یوروپ کہتے ہیں ساپسے نمبر پورٹی سکس کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنس کو پڑھیا اس کے بعد آنسر کریے جلد بازی میں آنسر نہیں دینا ہے گوڈ سب اس کا آنسر کریے گا بہر گوڈ دوستوں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا فرانس کا اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا فرانس کرریکٹ آنسر ہوگا فرانس یوروپ کا ایک ساری دیس ہے اسے لگو یوروپ بھی کہا جاتا ہے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا فرانس کو لگو یوروپ بھی کہتے ہیں اوپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا فرانس کی رات دانی پوچھی جاتی ہے فرانس کی رات دانی پیارس ہے پیارس سین ندید کنارے بسا ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے جس نے بھی کوششن نمبر 46 کا اوپسن نمبر ایڈیا انکہ سہی اتتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے آپ کو بتانا ہے بارتی سمدان کا کون سانچید رول آب لاؤ سے سمبندیت ہے اب اس کا آنسر کریے گا بارتی سمدان کا کون سانچید رول آب لاؤ سے سمبندیت ہے اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آٹکل 14 آپسن نمبر بھی اس کا آنسر ہے جو آٹکل 14 ہے رول آب لاؤ کا بستر تلیق کرتا ہے 20 کا آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے جنگو کسمیر میں کیسر کھیتی کے لیے نم نمیہ سے کون سا اسطان پر صدح ہے اس کا آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوششن پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں بارت میں سب سے ادھے کیسر کی کھیتی کہاں پر ہوتی ہے کیسر کا اتفادن کہاں پر ہوتا ہے جنگو کسمیر میں ہوتا ہے اور اگر پوچھا جائے جنگو کسمیر میں کیسر کھیتی کے لیے کون سا اسطان پر صدح ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پمپور یہ کریکٹ آنسر ہوگا یہ سابسا نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا پمپور کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس دیش کا پرچین نام فار موسا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہے فار موسا ہے یہ کوششن پوچھا ہوا کوششن ہے اس کے ساتھ ہی ریو کی پریکشن پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایران، ایراک، تائیوان یا پھر میہامار اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا تائیوان کا پھências نام histories کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 49 کا آپسن نمبر striے ان کا سے اتتا ہے آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریکے کوششن نمبر پچاس کے لیے بہارت میں نوٹ بندی کعبوی تھی نوٹ بندی کو بے مدری قرٹ بھی کہا جاتا ہے سبیس کا آنسر کریکے کوششن نمبر پچاس کے لیے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں نوٹ بندی کب ہوئی تھی نمج میں سے اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا آٹھ نومبر دو جار سولہ میں اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آٹھ نومبر دو جار سولہ میں ہوئی تھی نوٹ بندی اوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا سترہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا ناٹھارہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آپسے نمبر ہی دیا ان کا سیود تارے گوڈ آٹھ نومبر دو جار سولے میں ہوئی تھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی ون کے لیے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی ون کے لیے تاکلا مکان مرستل مکھتا کس دیس میں استعد ہے سبیت کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تاکلا مکان مرستل مکھتا کس دیس میں استعد ہے اس کا رائٹ آنسل آپ کو بتانا ہے سبیت کا آنسل کریے گا اس کا آنسل ایسے نمبر ایسے sencill famoso یا سابس ایسے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسل ہے مکتہ چائنا میستید ہے سرکہ لامکان مرسطر ڈیس کا آنسل ہے اب اس کا آنسل کریے گوشن نمبر 50 کیلئے آپ کو بتانا ہے میاءمار کی کرنسی کرنا سبیت کا آنسل کریے بتائے دوستو میامار کی کرنسی کیا ہے اس کا رائٹ آنسل کیا ہوگا ڈائے اس کا ریٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا کیا ایسا ریت آنسر ایسے کس روگ میں را ce بچہوں کے سار دوار ہے اس کا رائع آنسر آپ کو بتانا ہے جس کا رائع آنسر اپس نمبر ایو کا ہیمو فیلیا ایس کا رائع آنسر ہوگا ہیمو فیلیا میں رکھت کا تھککہ نہیں جمتا ہے آپ سنمبر ایس کا رائع آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 53 کا آپ سنمبر ایریا ان کا سی اتر ہے اب دیکھیں گا جو ہیمو فیلیا روگ ہے یہ جینیٹک ڈیجیز ہے انبانسک روگ ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں چار اپسن آپ کو دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون سا ایک انبانسک روگ ہے جینیٹک ڈیجیز ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا میں کیا ہوتا ہے رکھت کا تھککہ نہیں جمتا ہے اس کا آنسر کریے گا ریپریج لیٹر میں کون سا گیس طرف کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائع آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سا آنسر کریے بتائیے ربھریج لیٹر میں جس گیس طرف کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائع آنسر بتائیے گھرٹ بہت اچھے اس کا رائع آنسر Auchан ایک ہے Wat House اوپسن ایمبر یہ ہوگا яمونیا ہوا سب سے نمبر اس کا رائع آنسر ہوگا ربđش لیٹر میں امونیا گیس طرف کا پریوک کیا جاتا ہے آپ سن قریق آنسر ہوگا امونیا کا اوپسن ایم پر ایس طرف آنسر اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لئے آنسر ہے بھارت کے کس پڑوسی دیس کو لینڈ آب تا تھنڈر ڈراغن کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بھارت کس پڑوسی دیس کو لینڈ آب تا تھنڈر ڈراغن کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا برما نیپال بھانگلہ دیس یا پھر بھوٹان اس پرکار سے آپسنس ہیں تو آپسنز کو پڑھ لیجئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بھوٹان یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے بھوٹان بھارت کا پڑوسی دیس ہے بھارت کی اتر مستد ہے بھوٹان کی رات دانی تھمپو ہے اور بھوٹان کو لینڈ آف تا تھنڈر ڈریکن کہا جاتا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر ڈی بھی ان کا سی اتر ہے بہت اچھے بہت دوستان چلیے دوستان آج کی کلاس میں ہم نے جی کے 55 امپورٹین کوششن دسکت کے بیت ایکشٹر افیکٹ آئی خوب آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کو آٹھ بجے سپیسل جی کے جی ایس کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح سبھی دیان سے سنیے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح دس بجے میراتن کلاس ہوگی جوائن کیجئے بکوز کل سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو میراتن کلاس ہوتی ہے تو ٹائم کو یاد رکھئے گا بہت اچھے امید بیری گوڈ اچھا سکور ہے بہت اچھے پسند آئے لائک کیجئے شر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ورل آئیکن کو پیس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں بہت اچھے چلیئے بہت اچھے